ایک دفعہ ایک بازار میں بہت حجوم لگا ہوا تھا تاجر اپنی چیزوں کو بیچنے میں مصروف تھے اور خریدار چیزیں خریدنے میں مصروف تھے اتنے میں ایک بڑھا ضعیف جو مجبوری اور لاچاری کی وجہ سے گدھا گاڑی پر چیزیں لاد کر اس بازار میں سے گزر رہا تھا بازار میں سے گزرتے ہوئے اس کی گدھا گاڑی کا ایک پیہ ایک کھٹے میں گر گیا جس کی وجہ سے گدھا گاڑی ایک سائٹ پر اٹھی ہو گئی اور اس کا کچھ بھاری سامان نیچے گر گیا اس کا سامان ٹوٹنے سے تو بچ گیا لیکن وہ بھاری سامان اس جگہ سے اٹھا کر اپنی گدھا گاڑی پر لاد نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بڑھا بڑی مشکل سے چل رہا تھا لیکن غربت کی وجہ سے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کی وجہ سے وہ بیچارہ کام کر رہا تھا بڑھا بہت کوشش کرتا رہا کہ سامان کو اٹھا کر خود ہی گاڑی پر لاد دے لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا پھر اس نے ایک تاجر کو کہا دوسرے کو کہا پل کے تیسرے کو بھی کہا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی بازار میں موجود خریدار بھی اس کا تماشاں دیکھتے رہے لیکن کسی میں ایسی جرت نہ ہوئی کہ اس کا سامان اٹھا کر گدھا گاڑی پر لاد دے یہ سب ماجرہ چل رہا تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے خوب پناو سنگھار کے ہوئے اس بازار میں سے گزر رہی تھی اس لڑکی نے جب اس بڑھے کو دیکھا تو آ کر اس کی مدد کی اور اس کا سامان گاڑی پر لاد کر اس کو راوانہ کر دیا اور وہ بڑھا آدمی اس کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھوڑی در گزرنے کے بعد وہ لڑکی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر فسلا اور اس کا جوتا اچھل کر سڑک کے بیچ میں گزرتے ہوئے گٹر کے ایک پائپ میں جا گرا لڑکی تو اسی وقت اٹھ کر کھڑی ہوئی لیکن اس کا جوتا اس گٹر میں تھا لڑکی نے بازار میں آواز لگائی کہ کوئی ایسا نوجوان ہے جو میرا جوتا اس گٹر میں سے اٹھا کر مجھے دے دے یہ سنتے ہی اس لڑکی کو دیکھ کر تمام تاجر اور بازار میں موجود لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کے لئے کوشش کرنے لگے حتیٰ کے حالات جہاں تک پہنچے تھے کہ تاجر آپس میں لڑنے لگے ایک کہنے لگا تم سے نیچے نہیں اترا جائے گا تو دوسرے نے کہا کہ تم اتنے موٹے ہو خود کو بھی نہیں سنبھل پاتے دوسرے نے کہا اس لڑکی نے مجھے کہا ہے کہ جوتا نکال کر دو تم جاؤ اپنا کام کرو آخر کار ایک تاجر اس گٹر کے نیچے اتر گیا اور تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا جوتا نکال کر لایا اور سافت ہو کر اس لڑکی کے پیرو میں پہنا دیا حساب دیکھ کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی تم لوگوں کی مردانگی پر شرم آتی ہے تم جیسے مردوں کو تو آنسو پر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے تم نے لڑکی کی صرف ایک آواز پر اپنے تمام کام اور کاروبار کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے اور حتیٰ کہ گڑر میں اترنے کے لیے بھی تیار ہو گئے لیکن جب وہ بڑا تم کو مدد کے لیے بکار رہا تھا لیکن کسی میں ایسی جرد نہ ہوئی کہ تم اس کی مدد کر دے اور اس کا تھوڑا سا سامان اٹھا کر گدھا گاڑی پر لات دیتے تم نے ایک لڑکی کے لیے نہ ہی اپنے کپڑوں کو دیکھا اور نہ ہی اپنے کاروبار کو دیکھا تم جوتا اٹھانے کے لیے آپس میں لڑنے لگے لیکن اس آدمی کا صاف ستھرا سامان بھی تم نے اٹھا کر گاڑی پر لاتنے کی جرد نہیں کی میں عورت ہو کر جہاں بھی کسی مجبور عورت کو میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ضرور مدد کرتی ہوں لیکن تم مرد ہو کر طاقت لکھنے کے باوجود بھی کسی کی مدد نہیں کرتے ایسا انسان جو دنیا میں صرف اپنے لیے جیتا ہے تو اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا یہ باتیں سن کر تمام تاجروں اور بازار میں موجود لوگوں کی نظریں شرم سے چھک گئیں اور وہ شرم کے مارے دکانوں میں چلے گئے دوستو ہم زندگی کے ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہمارے نفس کی حکومت ہے کیونکہ اگر ایک لڑکی کوئی کام کہتی ہے تو ہمارا نفس اس کام کو کرنے کے لیے رضا مند ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی جگہ کوئی بڑا یا بڑی عورت ہمیں کام کرنے کا کہتی ہے تو ہمارے جسے میں اتنی غیرت نہیں رہتی کہ اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں